تسلیم و رضا عطا ہوتی ہے اس لئے اب ضروران دین نے بڑا آسان سا بات بتائی وقتی میری عطا دی خطا کے مالک تم منجاؤ عطا کا مالک ہوا ہے وہ آدمی جسی میں خطا ختم ہو گئی وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سارا علاقہ لیشان کے لئے خطا ہی ختم ہو گئی جب تک خطا ختم دیو کچھ عرصے کے بعد نفس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے لالج کی خواہش دی ختم ہو گئی لالج کا وہ مالک ایسا بھی ختم ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد کب جب بینک میں مزاست سپیس جائے گزارہ ہو جائے کہ میرا مہنی کا خرچہ ہے ساڑے پانچ سور روپیہ چل سی سور روپیہ مل جائے گا گزارہ ہو جائے گا یہ اب بورا ہو گئی خواہش مالکی تم منجا بھی ختم جاتی ہے لیکن زندہ رہنے کی تم منجا نہیں ختم ہوتی یہاں پھر نفس کا جاتا ہے جتنا وہ رکھے اتنا رہو اس لیے نفس جانے کا کہیں نہ کہیں مدلے بھی بتلا کرتا رہتا ہے عبادت کی تم منجا جو ہے یہ عطا ہے اور عبادت کا اظہار جو ہے یہ نفس ہے آجے سے زیادہ لوگ جائے نفس کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اظہار اظہار پر ملا کہتا ہے چھا معاف کرنا مدلے اثر ہوگی یہ میں جا رہا ہوں کل میں وہاں گئی آپ کو کہیں نمائٹ پیدا ہوگی بجائرے میں ہو جاتا ہے نفس جانے یہ بڑا تمہارے اندر ہے تمہارے جیسے جھوڑ بھی رکھتا ہے تمہارے ساتھ پڑھا ہے نا ساتھی پیدا ہوا تو یہ اتنا ہی منقائلی کرنا ہے جیسا آپ ہوتے ہو کیونکہ آپ بھی خود ہی تو ہوتے ہو آپ کے لئے ذاتی طور پر میں نے بتایا ہویا آپ کو نمبر بان کہ بزرگ آنے دین کی محفلوں میں جانے سے آپ کے لئے یہ دکھت پیدا ہوگی آپ لوگو یاد ہوگا آج سے کچھ رہ سے پہلے میں نے ان کو ہونے کی تک کتابیں نہ پڑھو دین پر یہ وہی صاحب ہیں آپ کو بتایا تھا آپ پھر کتابیں پڑھے کتابیں پڑھنے کے بعد تھی اس لئے آپ اللہ کے تصور کی بات نہیں ہے وہ تصور کی بات کر رہے ہو اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے آپ کے اندر یا آپ کی زندگی میں جو کچھ اللہ نے کیا وہ تو ہے جو تم نے خود کیا یہ غیر اللہ ہو گیا اللہ کو بہت سپورت کرے آپ جس نے آپ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کیا وہ کھلائے گا تو ہم کھائیں گے اگر چل کے آئے گا تو ہم کھائیں گے نہیں تو پھر ہم کھائیں گے وہ پھر اللہ دے گا اور چل کے آئے گا جو بزار جاگے ٹرمائٹر خریدتا ہے اور تنبی پکاتا ہے اللہ نے جو کچھ کیا اور اس کے اندر مندر ڈال دیتا ہے مرچ زیادہ ڈال دیتا ہے اللہ نے جو کھلایا وہ ایت بیماری ہو جائیں گی کھاز اور ایفیکٹ کی بیماری ہو جائیں گی اس لئے ایسا نہ کرو اللہ تعالی کی بات کو کہیں یہ ایک جگہ سے ہاتھی دیکھنے گئے اندر دیکھ کے آگا ہے کچھ آگا دیکھا ایک دیکھا کہ پنکھے تھے لگے ہوئے بڑے بڑے کچھ دیکھا ستون تھے کچھ بڑے بڑے پلر تھے کچھ دیکھا میں تو وہ سے بے کھا ساں بھی دیکھا اجدہ آئی دیکھا کہ رسی تھی دیوار کی دیوار ہی تھی ہاتھی پورے دیکھا نہیں آپ نے اگنہ نے کہا یہ کیا تم کہا رہے ہاتھی تا یہ نہیں ہے اس نے سونھ دیکھے اس نے کہا سامتا ہاتھ آتا اس جتے پاؤں دیکھے ستونھ دیکھا اس نے تو ہم بڑے کرتے کان جائے و quase پنکھے کی تک اب پر پاس میں پورا نظر کی آجا کہیں دیکھنا ہے اللہ کا ربکہ اللہ کی شانت میرے آپ نے مان لی اور اور باقی باقیات اس کے کہ خالق ہے حساب لے گا رائی کا رائی کے ساتھ اور پائی کا پائی کے ساتھ حساب کیسے لے سنتی جب وہ خود ہی کاریگر آپ ہی ہے پھر ہمارا حساب وہ آپ پہ کاریگر آپ یہ کہہ جائے سے کیونکہ ہم نے خود ہی کچھ آپ پہ کہہ ہوا ہے اس لیے جو تاریریں ہم نے کیا مصیبت تو ان کی پڑھی ہوئی ہے اللہ نے جو کچھ ہے وہ تو ٹھیک ہے اللہ نے کہا میں تمہارے ہاتھوں کو قوت دیا ہے کہ لکھو اپنا نام اعامال لکھو اس کو میں نمبر لگانا ہے نتیجہ نکالنا ہے اور اب اللہ خود ہی لکھتا جا رہا ہے اب یہ کیسے آپ بات کرو گے اللہ خود ہی لکھتا جا رہا ہے کیونکہ اگر اللہ خود ہی لکھتا ہے تو دوب اللہ کسی کو نہ کہتا اسے دوب اللہ کہتا ہے اسے باغی کہتا ہے اسے کافر کہتا ہے اسے جعنمی کہتا ہے تو اللہ کی پتلے میں آپ بات گوھر دے دیکھو اسے تغلیق فرمایا او خیری و شرعی من اللہ تعالیٰ بجا خیر چھر ادھر سے ہے یہ کچھ آدمی کے لئے یہ واقعہ ہے جو آدمی اپنا عمل مقبود کر دے لوگوں نے کیا اس کائنات میں لوگوں نے کیا اگر آپ اپنا عمل مقبود نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سبب اولا نیمت جو اپنا عمل مقبود کر دیتے ہیں ان کے لئے وہ سبب ہے وہ خود نتیجہ ہے کہ جب سبب اللہ نتیجہ اللہ تم کون لد ہے وہ بھی اللہ کہتا ہے باہر کا اللہ اندر کو اخیر دیتے ہیں اب یہ جو ہے نا ایسا اللہ والا جو کہتا ہے کہ اندر تجھے سمجھو تو باہر کون ہے باہر دیکھو تو باہر اندر کون ہے یہ وہ آدمی اس کا اپنا عمل کون نہیں ہے اب آپ اپنے آپ سے اپنا آپ لکال دو یہ اللہ کی اللہ اب یہ بات سمجھے تو یہ اب مشکل ہے خدا کا ملنا ملنا بڑا حیاثہ اب یہ کلمہ کفر ہے کہتے ہیں لگو خدا کا ملنا بڑا حیاثہ مٹے خودی خود خدا ہے ایک ایسے مٹے تمہاری خودی اندر خودی کے پرستار اقبال کے حکم کے مطابق یعنی کہ بے خودی جب تک نہ ہے تم اللہ کا شہر خواہ جائے گا کیونکہ اپنے مقام میں روپ جب تم پہنچو گے سلام جلال سمجھا جائے گا کہ روپ ہے نا کوئی باپ ہے نا کوئی اس کی اولاد ہے اللہ شریک ہے اب یہ ایک مقام سمجھا جائے گا کہ اللہ کیسے ہے اللہ آپ کو سمجھنے والا پرزائی تمہارا اب مقبود ہو گیا بیمار ہو گئے نا مطلب ہے کہ شکل دیکھنی ہے آئینے میں اور آئینہ دونسلہ گیا یہ کجلا گیا اس لیے تمہیں وہ بات چند رہ جاتی ہے اگر توتا اللہ اللہ کرتا جائے ذکر کرتا جائے تو توتا اولیمین توتا یہ تو ایک شعور کی داستان ہے نا اب اللہ تعالیٰ کو اس کے آقامات کے مطابق سمجھنے کو شکل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اب اللہ کا فنکشن دیکھو کہ میں اور میرے پیچھتے ہم ضرور بیٹھیں کیوں اللہ تعالیٰ نے شان کا دیر ہو ضرور بھی پیچھتے ہیں اب یہ فنکشن ہے اب اگر آپ ضرور کے قریب ہو جاؤ آپ کو پھر بات سے مجھائے گی وہ آدمی گمراہ ہونے کی تجاری کرتا ہے جو اللہ اپنی محبت میں کرتا ہونے چاہتا ہے حضور کی محبت کے بغیر وہ آدمی گمراہ کی تجاری کر رہا ہے بہت آنسی قانی ہے جو حضور کی طرف رجوع کرتا ہے بغیر حضور کے فالورت کو مانے کسی بندے کو مانے اور وہ بھی بدلے پر تیز رفت آ رہی ہے کہ یہاں ٹھوکر کھا جائے گا تو اللہ کا منزلہ بہت آنسان ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پھر تیری پشانی کے اندر ہے سجدے سے جنوب ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ جائے اس وصیلہ در وصیلہ وصیلہ جمیلہ آپ کے ساتھ ملے تعلق ہے اس لیے دور کی چھلانگیں میرا قانی نہیں مارنی چاہیے اس مطلب اللہ کیا کر رہا ہے میرا قانی ہے کہ تیرے علاوہ بھی بڑے کام ہے تو تو بھی اس کے علاوہ کہتے ہیں میرے جیسے تیرے کائنات کے اندر بخلوق ہے اور تیرے جیسے ہمارا قانی ہے بھائی تا ہی بھرک ہے تو کیا کر رہا ہے اس کو اور بھی ہے تجھے صحیح دنیا عزیز ہے اور میری دنیا میں تیرے علاوہ کچھ بھی لی ہے تو یہ ہے قانی اس لیے تصور کو دروس کرو نا آپ بار بار آپ یہ سوال کرتے ہو تو بار بار سمجھتے ہو تصور دروس ہونا چاہیے تصور کیا ہے کہ وہ اللہ آپ کو لئے شان شدیر ہے کیا آپ نے اس کو سپورت اپنا آپ کر دیا کیا آپ کے اندر غشہ نکل گیا کیا آپ کے اندر لالت نکل گیا کیا آپ کے اندر زندگی کی تمنہ نکل گئی تو پھر آپ کو خشیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے خشیت اللہ نہیں پتا ہوتا اب وہ حب دنیا نکل جاتی ہے حب دنیا کو نکل نہیں خشیت اللہ ہے الحضر یہ جہاں منزل نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جب تک اس کو نہ نکال ہو گیا آپ آدمی ملتی حب دنیا ہے تمناہ جدید اور حب اخوا وہ اس کا کام ہے اللہ کے ماننے والوں کا آپ آجے ملیں جس سے بچھو آپ اس کا چلاش کرو آپ نے آپ سے آپ نکالو پھجے یہ اللہ کا اللہ کو لے شان کے لیے کہ تم کم کم اللہ کو لے شان کے لیے جیسے بند ہیں اپنی خدر نکال دو اپنے آپ سے آپ آجے سمجھ رہے ہیں مزور کا اندین نے بلکہ ٹھیک فرمایا تمام بزرگوں نے ٹھیک فرمایا لیکن بجت بس ایک آدمی کے لیے ٹھیک نہیں فرمایا قرآن کریم ہدایت ہے سارا قرآن جائنا ایک آدمی کے لیے نہیں ہے وہ کافروں کے لیے تب کچھ حینس میں رضا کے دریئے لکھے ہوئے ہیں اوہ پھر دوزہ ہوگا اور دوزہ میں کھولتی ہوگی در گیا پھر ان کے لیے ہوگا وہ لیکن کے لیے ہوگا یہ جو لگتا ہے اپنے لیے ہے آپ نے بھی کہا یہ کہا ہے اللہ نے کہا تمہارے لیے ہے کوئی منکر کے لیے ہے کوئی کافر کے لیے ہے کوئی منافق کے لیے ہے ہم نہ منکر نہ کافر نہ منافق ہم مسلمان کب زور مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا اتنا صحیح ہے تو بارہ کتر لگے دوزہ کتران اور جو آدمی ڈرتا جا رہا ہے اس کے پیٹ میں مدلی میں چوری کا مال ہے وہ ڈر ہے کوئی سارے ہم خوشی خوشی جا رہے ہیں اللہ کے محبوب کے گھر جا رہے ہیں مدلی میں اللہ کے گھر میں دیدار کرتے جا رہے ہیں کچھ کچھ دوکھ چوری ہے تنو درکھا جا رہے ہیں کہا ہے خانقہ پر ہمیں دھر لگتا ہے کیا دھر لگتا ہے جیب سے جو مال بار ہم نکال چوری کا مال تیرے جیب میں ہے یتیم کا مال تیرے پاس ہے تو ڈر تو ہوگا جا رجی کوتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے پچان لیے مجھے میں وہی ہوں پھر کیا بنے گا اللہ نے پچان لیتا ہے اس لیے سب سے پہلے آپنا دعاون صاف کرو پھر تمہیں خوف نہیں ہوتا خرشیت اللہ اس مقت تک دکھائی جاتی ہے جب تک تمہارے پاس جائے آئی یہ چھاری لگتشیں ہیں لگتش نکل گئی پھر وہ اور مقال لا خوفن اللہ و لا مجب پھر خرشیت اللہ نہیں دکھائی جاتا پھر کیا دکھائی جاتا ہے کہ لا خوف مقام ہے اور کوئی اتنا ماضی کا حسن ہے اتنا آئندہ کے لئے کوئی ملال ہے چل ازاد ہو ماضی توبہ کے لئے نکال دیا آنگی ہم تسلیم و رضا میں داخل ہو آپ کو آپ نکال لیا جن لوگوں نے نکال لیا یہ ان کی کامی ہے علم سے بچھو میں نے کہا تھا فقراء سے بھی بچھو یہ بھی میں نے کہا تھا ہاں فقیر کی تلاش شروع فقراء کر دیں گے چیز کو کچھ ہی نہیں آہ وہ تو آپ نے راتے پر چلے گا وہ کہتا ہے قوالی سنو دوسرا کہتا ہے دین نکل جائے گا قوالی سننے سے دوسرا ٹھیک کہہ رہے ہیں بشاق وقت کہتے ہوگا مطلب ہے کہ جس راتے پر چلے آ جائے اس راتے پر چلتے جاؤ اس راتے پر چلتے جاؤ اور دوسرے راتے آ جائے نا وہ پھر اس کی زید میں مقابلے میں استعمال نہ کر رکھ ورنہ لوگوں نے قرآن کو قرآن کی سامنے کھڑے کر دیئے کبھی آ پھر دیکھا قرآن کو قرآن کی مقابلے پر شکر دیئے کل نفس نے ضائع پر چل مور دسکس بھو رہے ہو اب مر جائیں گے سب جیگو کہ مر گئے پھر آپ صحابت کیا کرنا جاتے ہو صحابت کرنا جاتے ہو مجھل پہ آپ اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم آئے آ کے تشریف لے گئے چلے تشریف لے گئے پھر کہتے ہیں برا کہ ہم صدی ہیں اب یہ تشریف لے جانے والے کہ مقابلے پر انہوں نے کہا کہ وہ نظام رہا ہے یا حیات النبی کے تصور لے دی ہیں کہتے ہیں میں نے پہلے بتایا حیات النبی جو ہے یہ آپ کے دل کا نام ہے یہ سارے باقیات اس لیے ہوئے کہ آپ کو ادھر بیس پیدا ہو اور ورنہ دین بھی اندر ایک دین تھا اس میں اتنے مجھے پھر کے کیسے بان گئے یہ کتابوں نے بنائے آپ کتابوں سے گریز کرو یہ چھوٹی سی زیدگی ہے اس میں کمائی عمل تو حاصل نہیں ہوتی پھر جائد کمائی کسیل سے ملتی ہے آج کل نجائد بھی نہیں ملتی وقت تنگ جا رہا ہے کہتا ہے آپ حلال کی روٹی کی بات کر رہے ہیں آپ حرام روٹی بھی نہیں مل رہی دکت ہو رہی ہے آپ تا فقت نکالو اور اس میں کہاں نماز مل لگی ہے تو ٹھیک ہے اللہ کو میں نے کہاں ڈسکسنہ کیے کرو اللہ کو مانتے جاؤ جو تصور تھے مانتے ہو مانتے جاؤ اور کسی ایک کا مقام مانتے ہو کسی مانتے ہو خالق کائنات مانتے ہو میرا خالق ہے یا میری ماننے کے ساتھ ہے اس کا تلقہ ہے یا مطلب میرا دل جو ہے یہی لا مقام ہے یہ ہو چکتا ہے تصور مٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھو یہ بھی تصورت دیا لوگوں تھے کہتا آپ نماز مل لے کس کی کون پڑھے اندر بھی آپ ہو یا اسے نماز جوزی کی یا اسے پڑھنے والا کون سے کہتا ہے ایسے اترور یہ سارے واقعات ہوئے آپ مازمیں تصور کو ایک مقام پر مابتہ کرو کسی ایک مقام پر اب جو بھی مقام ہوگا صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کو اللہ شان کے دیر مانو ضرور مانو کہ ہی غلطی کو اس سے منصوب نہ کر دینا غلطی جو ہے یہ من شرور انفر سے نہ یہ ہے من شرور انفر سے نہ سب دعا مانگ دیا ہے کہ مطلب ہے اپنے شر نفت کے شر سے ہمیں بچا اس کا مطلب ہے اندر شر موجود ہوتا ہے یہ شر اپنا ہوتا ہے تسلیم اور رضا عطا ہوتی ہے اس لئے اب ضروران دین نے بڑا آسان سا بات بتائی غلطی میری عطا دے خطا کے مالک تم من جاؤ عطا کا مالک ہوئے وہ آدمی جس میں خطا ختم ہو گئی وہ کیسے لکھتا ہے کہ یہ سارا اللہ پلی شان کے دیر خطا ہی ختم ہو گئی جب تک خطا ختم کچھ عدد کے بعد نفت کی خواہش ختم ہو جاتی ہے لالج کی خواہش بھی ختم ہو گئی لالج کا وہ مال کیسے بھی ختم ہو جاتا ہے کچھ عدد بعد کب جب بینک میں مزاست سپیہ سے آجائے گزارہ ہو جائے کہ میرا مہنے کا خرچہ ہے ساڑھے پانچ سو روپے آ چل چھ سو روپے مل جائے گا گزارہ ہو جائے گا یہ اپورا ہو گئی کائش مال کی تمنہ بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن زندہ رہنے کی تمنہ نہیں ختم ہو جہاں پھر نفتہ جاتا ہے جتنا وہ رکھے اتر ہو اس لئے نفس جانا کہیں نہ کہیں مدلے مبتلا کرتا رہتا ہے عبادت کی تمنہ جو ہے یہ عطا ہے اور عبادت کا اظہار جو ہے یہ نفس ہے آج سے زیادہ لوگ جائے نفس کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اظہار اظہار پر ملا کہتا ہے اچھا معاف کرنے مدلے اثر ہوگی یہ میں جا رہا ہوں کل میں وہاں کہتا ہے یہ آپ کو کہیں نمائٹ پیدا ہوگی بیچائرے میں ہو جاتا ہے نفس جانا یہ بڑا خطر آپ کی تمہارے اندر ہے تمہارے جیسے شہور بھی رکھتا ہے تمہارے ساتھ پلا ہے ساتھ ہی پیدا ہوگا یہ اتنا ہی میں نے کائلی کار رہا ہے جیسا آپ ہوتے ہو کیونکہ آپ ہی خود ہی تو ہوتے ہو یہ جیسے اللہ جو آئے وہ اپر آپ ہی خود ہی سمجھتے بات جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ آپ کو اللہ کیسے بتائیں ہم یہ آپ آسے جو سمجھ میں آئے گا اسے کو آپ مانوں گے تو اس کے باتے پہ آپ کے اللہ جانب اتنے سے آئینے میں ہے روشنی جتنا آپ کا آئینہ ہے باقی تو دور ہی تبیشمار ہے وہ کیسے اندھانے کرو گے آپ اور دور 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 دکھا پانی پانی برتن میں ڈالا اب آسمان اس میں نظر آئے یہ آسمان ہے یہ چاند ہے اوہ چاند اب پانی کے اندر جو چاند دیکھ رہے ہو یہ تو چاند نہیں ہے اب آجے اتنی بات یاد رکھوں کہ چاند بہرحال کوئی اور شیعہ کا نام ہے جو نظر آ رہا وہ بھی نہیں چاند چاند تو وہاں جاں کہ پتہ چلے گا وہ چاند جو ہے اصل چاند کا مطلب ہے روک کئی اور ہے وہ چاند کچھ اور ہے عمرِ الٰہی کچھ اور ہے یہ چاند کا پانی کے اندر افس ہے یہ کچھ اور ہے تم کیا دیکھ رہے ہیں تم کیا جانب پانی ہے دیوار پر روشنی بڑی دیوار سبھید ہوگی یہ دیوار کی ہے کہ روشنی کی ہے یہ کیا ہے جو تمہارے دل میں نورِ الٰہی ہے یا دین کی تمنہ ہے یہ اس کا اپنا پرداؤ ہے اور وہ خود نہیں ہے بس یہ تمہارے اندر جو آ رہیے خاشے ہو کہیں نہیں کہیں افس جلوہ گری کرتا ہے اب وہ دیکھو کہ وہ کیا ہے تم آپ نے ازراد کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتے ہیں تم بیس نہیں کرتے ہیں چکڑے کرتے ہیں اس لئے کہا یقلب بیس نہیں سیکلِ آینہ حنود کرنے والے کہیں شیچہ صاحب کر اللہ کی مطلح شیچہ صاحب کر خدا کا رسول کی بتاؤ شیچہ صاحب کر نماز کی بتاؤ شیچہ کیا ہوتا ہے کہیں صاحب کرتا ہے خاش نقال یہ نقال وہ نقال تسلیم اور رضا داخل شیچہ صاحب کر کہتا ہے اب کہتا ہے یہ شیچہ صاحب کر رہاض صاحب ہو گیا اس میں جو تمہیں نظر ہے جلوہ وہ ہلت ہے۔ بھئی یہ چیشہ تھا۔ تب اللہ کی پچھے نہ پھڑتا۔ تو چیشہ صاف کرتا۔ میں اُن لب کے رہنے ہیں ، اُن لب کے نہیں رہنے ہیں۔ تو میں چیشہ صاف کرتا ہے۔ بھائی اُس نے آنا ہے تو اُس کے پاس جاننا ہے۔ اُس تو تیرا جانتا ہے گھر، تو تک کہاں جانے گا۔ تو نہیں جانتا تب وہ کہاں ہے۔ بھائی جہاں بیٹھ کے تو یاد کرتا ہے یہاں۔ اچھران خلا کے بیٹ ڈیوہ بال کے موقع مکد آئے گا بس وہ جو اللہ کے تلاش کرنے والے ہیں وہ کچھ جبراہ شہ جاتے ہیں تلاش پرنے چلا ہے او جا رہاں کا جا رہاں اللہ کی تلاش کرنے میں ایک چھر دوسرے چھر میں جلا گیا اب یہ درگیش راحتے میں لیکن کہاں جا رہا ہے کہتا اللہ کی تلاش کرنے کی ادھر کے اللہ کو میرا اسلام کہنا ادھر کا کوئی اور ہے کہتا ہاں ادھر کے تو ہی کہتا ہے اور ہے تو شہر میں چھوڑ کے جا رہا ہے اب اللہ کی تلاش کو جانے والا بندہ جہاں سے جا رہا ہے وہ بتائے کیا وہاں اللہ ہے کہ نہیں ہے جہاں سے وہ دکل رہا ہے اگر وہاں بھی اللہ ہے تو جس کو چھوڑ کے کس کے پیچھے پڑ گیا تو جس کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اللہ تو نہیں شرخ فائدہ ہوگی تیرے تھا اب بات ہے تم اللہ کو دکال کے اللہ کی تلاش کرتے جا رہے ہو تو گویا کہ اللہ جو ہے وہی پر صحیح ہونے کا نام ہے چیت کا نام ہے تمہارے اپنے صحیح ہی حیرہ پھری بند کرو بس چلا کے بند کرو آپ ہی حیرہ پھری کا نکال دو اور جہاں تمہاری حیرہ پھری ختم ہو گئی وہی اللہ کے مقام ہے وہی اندر لے تمہاری الہیات اپنی حیرہ پھری کو نکالنے کا نام ہے تیرے اندر ہی ہے جلوے چاراش کرنے والا دور جانے والا کدھی اور مسافتے کرنے والا کدھی اور انگامہ کرنے والا اللہ کو کسی ٹرک سے کابو کرنے والا کسی نماز کسی کابو کرنے والا اے جتی چٹیاں لکھنے والا اور دروشی اس لئے پڑھ لے کہ اللہ کو کابو کر لینا اور راضی کرنے چلا ہوں پہلے یہ بتاؤں نراض ہے تیرے ساتھ نہ اللہ کی نراضی کو بتایا نہ رضا کا بتایا صرف آپ نے آپ کی اصلاح کرنا مقصود ہے یہاں اصلاح کرو گے وہ خود بخود ہی مطلب وہ مہربان ہے وہ کیا ہے وہ خود بخود مہربان ہے وہ خود ہی وہ چلاتا ہے اس لئے آپ تیرے اپنے رخ کرنے کے بات ہے جان کرو آپ نے آپ کو سیاہ رکھو اللہ کو جاتی چیز نہیں ہے کہ کسی مقام کا نام ہو اللہ تمہارے ایک اندر خواہش کی تسلیم کا نام ہے جلوہ ہوئی ہے اور آنکھ سے خدا نخاطر نہ ہو کسی کی تو روشنی کا دیکھیں گے تو روشنی یہ ہے نا یہ آنکھ کا نام ہوئے نا ہر جان کے سورج کا نام ہے سورج کا نام بھی روشنی نہیں ہے سورج تو روشنی کا ذریعہ بن گیا نا روشنی کئی اور چیز کا نام ہے جو سورج میں جلال دارہ ہے یہ روشنی ہے اور روشنی سے تارک کرنے والا جو میڈیم ہے وہ تمہاری آنکھ ہے اب روشنی ہے کہ آنکھ ہے یہ کیا ہے بھر اپنی آنکھ کی قدر کر لے روشنی خود بخود مل گئی یہ لوگ روشنی کی تلاش میں اپنی آنکھ ہی اندھی کر لو تلاش کا جس ذریعہ ہے جو شعبہ ہے تلاش والا وہ درست رکھت وہ کیا ہے شعبہ آنکھ اور اللہ کا ذریعات کہنے کے شعبہ کیا ہے روح روح خراب کہا ہوتی ہے بیمار کہا ہوتی ہے غصہ لالچ لوگ گرود یہ واقعات انتقام یہ حراب پیڑی ہے چکر باز یہ دکھرا ہو جاتی ہے جس آدمی نے پیسہ جمک دیا جمع مال وددہ گنا اور جمک دیا اس کی روح خراب ہو جاتی ہے روش جہاں زیادہ رہنے کی اختونہ میں بکار جاتی ہے روح جو ہے حق والے کا حق روکنے میں ہوتی ہے یتیم کا کچھ مال سال آگے پیچھے کر جائے تھے پھر درست خراب ہو جاتی ہے روح بیمار ہو جاتی ہے روح بیمار ہو جاتی ہے اللہ کا آپ نے دیکھا آپ لوگ کتنے اچھے ہو یہاں بیٹھے ہو دروشی پڑھتے ہو آج کا مسلمان سارا اس کا مطلب پہ ہر آدمی کی یہ کاش ہوتی ہے کہ یا اللہ ہی مطلب پہ اندار کی تو منع کرنا اس کا مانک اندر حضور پاک مطلب پہ کے ساتھ جنگ کرنے والے دیکھنے کے بعد وہ کون بند نتیب تھے آپ یہ سوچو کہ تم پر کتنی مربانی ہے آپ دور ہو لیکن قریب ہو یہی مربانی کا شکریہ جا کرتے جاؤں کہ دور رہا کہ آپ قریب ہو تاریخ کے زمانے کتنے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے قرمتہ فرمائے یہ تو شکریہ جا کرتے کرتے نہیں کرتے ان کے دل ملکہ پڑھے تو دکھا آپ روپا کہ حضور پاک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں چانگ کر رہے ہیں اے آدو بدو ہیں رو برو ہیں اور آپ جائے ان کی جال مکو پھر رہے ہیں بڑا فرق پڑ گئے یہ اس کی مربانی ہے اللہ تعالیٰ اس مربانی کیا شکردہ کرو یا رب العالمین ہم ترے شکردہ کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں حضور پاک کی محفت ہوئے مدلے بھی یہ مقامات اتاب ہوں ورنہ ہم آشنا نہیں چیز بات سے یہ بات اس کو سمکردہ کرو میرے بالکردہ